موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوفتیں بنانے کے لئے یہ میں نے آدھا کلو بڑے گوشت کا کیمہ لیا ہے اور کوفتوں میں ہم ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹا لیں گے دو عدد میں نے انڈے لیا ہے اور چار سے پانچ عدد میں نے ہری مرچیں لی تھی اس کو اس طرح کر لیا ہے اور ایک عدد میں نے پیاز لیا تھا اس کو اس طرح میں نے چوب کر لیا ہے اور پانچ سے چھے عدد میں نے چمچ جوے ہیں وہ چنوں کے لئے تھے ان کو میں پیس لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مسالے ہم کوفتے میں ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ آدھا چمچ میں نے نمک کا لیا ہے ایک چمچ لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے اور ایک چمچ میں نے خشخاص کا لیا ہے میں نے ایک خشخاص کے لے مرچ کا پاورڈر لیا ہے میں نے دنئے پاورڈر لیا ہے میں نے دنیا کا پاورڈر لیا ہے sharks us ساتھ ہی ادھرگ لسلٹا پیسٹ اور جو پیاس جوپ کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ان کو ہم ایک دفعہ گرینڈ کر لیں گے یہ سب ہماری چیزیں گرینڈ ہو چکی ہیں تو ابھی میں اس میں کیمہ ڈالوں گا اور اس کو بھی اس میں گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی میں نے ادھرگ لسلٹا ہری مرچیں جو ہے وہ کیمہ اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لیا سب چیزوں کو تو ابھی میں کیمہ کو نکال لوں گا اور باقی مسائلے اس میں مکس کروں گا اور ہم اس کے بول بنائیں گے وہ جو میں نے چینے لیے تھے ان کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا تو وہ کیمہ میں ہم ڈالیں گے اور اس کے بعد جو مسائلہ جال لیے ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں کیمہ میں چینے گرینڈ کر کے ہم نے اس لیے ڈالے ہیں کہ اس سے ہمارے جو کوفتے ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں اور اس کے بعد جو ہم نے مسائلہ جال لیے ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور مسائلہ ڈالنے کے بعد ہمارے پاس انڈے بچ جاتے ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں تو اچھی طرح پھر کیمہ میں ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کے بول بنائیں گے اور یہ میں نے آدھا چمع لال کوٹی بھی مرچ کا ڈالا ہے تو اس سے کوفتوں کا ذائقہ جو ہے اور سپائسی ہو جائے گا اور یہ کیمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم کوفتے بناتے ہیں اس طرح ہم اس سائز کے سب بول تیار کر لیں گے اس طرح میں نے سب کوفتے ریڈی کر لی ہیں تو آپ کو جو سائز پسند ہے آپ اس سائز سے بھی بنا سکتے ہیں ابھی ہم جو کوفتوں کے لیے کری تیار کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ دو عدد پیال دی ہے ان کو گرینڈ کر لی ہے اور دو عدد میں نے ٹیماتر لی ہے ان کو بھی گرینڈ کر لی ہے اور ایک ایک چمع میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ لی ہے اور کری کے لیے جو ہم مسالہ جاد استعمال کریں گے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آدھا چمع میں نے نمک کا لی ہے ہافٹی سپون جو ہے میں نے حلدی کا لی ہے آدھا چمع میں نے کالی مرچ کا لی ہے ایک چمع میں نے لال مرچ کا پاورڈر لی ہے اور ہافٹی سپون جو ہے میں نے گرم مسالہ لی ہے اور ہافٹی سپون جو ہے میں نے زیرے کا پاورڈر لی ہے ہافٹی سپون میں نے جافل لی ہے جافل کا پاورڈر اور ہافٹی سپون جو ہے میں نے دنیہ کا پاورڈر لی ہے اور یہ برطن میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے تو آدھا کب جو ہے آئل میں اس میں ڈالوں گا کوختوں میں تھوڑا سا آئل زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور یہ سب سے پہلے پیاز ہم نے گرینڈ کی ہوئی اس میں ڈالیں گے اور ان کو ہم بھون لیں گے ابھی میں ادھا کلسن کا پیز اس میں ڈال دیتا ہوں تو اس کو بھی ہم دو سے پیمٹ بھون لیں گے تاک یہ ادھا کچھا پڑنا رہے ابھی میں تمام مسالے اس میں ڈالوں گا اور اس کو بھون لوں گا اور ہلکا سپانی بھی ہم اس کو لگائیں گے تاک یہ ہمارے مسالے جو ہاں وہ لیچے نہ لگیں مسالہ کو بھونتے ہوئے تین سے چار میٹھ ہو چکے ہیں یہ ٹماٹروں کا پیسٹ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے مسالے کا طالب بھی بہت اچھا ہے تو بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ بنے گا تو اس موقع پر آ کر اگر آپ دہیں بھی ڈالنا چاہیں تو دہیں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں مگر یہ جو میں نے مسالے ڈالے ہیں اسی سے بہت اچھا ذائق آئے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھا کلر آیا ہمارا مسالہ بون چکا ہے تو ابھی ڈیڑھ گلاس میں نے اس میں پانی کا ڈال دیا ہے تو جب عوال آ جائے گا تو پھر ہم اس میں کوفتے ایڈ کریں گے اور ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے ابھی اس وقت ہم اس میں کوفتے ایڈ کریں گے اور دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم اس کو دبارہ کور کر دیں گے اور انشاءاللہ بارہ منٹ میں ہمارے کوفتے تیار ہو جائیں گے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے کوفتے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ٹوٹے بھی نہیں بہت ہی مزے دار بنے ہیں اور خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور یہ تین سے چار ادر میں نے ہری میر چلی ہے ان کو کٹل گا کر اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑے سے انڈے میں نے عبال کر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی میں کوفتوں میں ڈال دوں گا اگر آپ کو کری زیادہ گھڑی پسند ہے تو آپ اس کو اور بھی گھڑا کر سکتے ہیں تو میں اپنے ساپ سے اس کو رکھوں گا تو ابھی میں انڈے ڈال کے اس کو ڈیش آڈ کر لوں گا ابھی یہ میں نے دو سے تین ہری میرچے کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں یہ بھی اس کے اوپر ڈال لوں گا اور دنیا کاٹ کے رکھا ہوا اسے ہم گارنش کر لیں گے ماشاءاللہ یہ ہمارے کوفتیں جو ہیں بہت ہی مزیدار بنے ہیں خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو یقیناً آپ کو یہ میری آسان سی ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستوں فیملی میں شیئر کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ